یہ مسند امام احمد کے اندر حدیث پاک ہے 7345 نمبر پر یہ حدیث پاک ہے اگر انٹرنیشنلی نمبر کے مطابق دیکھیں تو 1575 نمبر پر یہ حدیث پاک ہے ورویہ سید بن المسیم عن نبی حریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین مار رجل یسوء بقر قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَا فَأَلْتَفَدْ إِلَيْهِ الْبَقَرَ فَقَالَتْ إِنِّي لَبْ اُخْلَقُ لِحَاذَا وَإِنَّمَا خُبِقَتْ لِلْحَرْثِ فَقَالَ النَّاسُ سُبْحَانَ اللَّهِ بَقَرَةٌ تَتَقْلَمُوا فَقَالَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمنتو بِهَادَا اَنَا وَأَبُو بَقْرٍ وَعُمَرٍ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک حضرت سعید حضرت سعید عبو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیل کو گدے کتنا لاد کے لے کے جا رہے ہیں گدہ ہم سامان لادنے کے لیے استعمال کرتے نہیں بیل کے اوپر اس نے سامان لاد دیا اور وہ لے کے چل پڑا جب بیل کو اس نے ڈنڈا مارا نہیں ڈنڈا مارا بیل کو تو بیل نے ایسے سر پیشے گا رہی بیل کہنے لگا اِنِّي لَمْ اُخْلَقُ لِحَاظَا اور میں اس لیے تو پیدا نہیں کیا گیا کہ تُو مجھ سے گدوں کتنا کام لے وَإِنَّمَا خُلِقَتْ لِلْحَرْس اور میں تو حل چلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں کھیتی باری کے لیے پیدا کیا گیا ہوں تُو نے مجھے گدے کتنا لادنا شروع کر دیا فَقَالَ النَّاسِ سُبْحَانَ اللَّهُ وہ بندہ ایک دم چونک گیا کہنے لگا اللہ کی شان ہے بھئی بَقَرَتُمْ تَتَقَلَّمْ اور بیل بھی بولتے ہیں ظاہری بات ہے آپ کے سامنے گدہ بولنا شروع کر دیں انسانوں کی طرح بیل بولنا شروع کر دیں انسانوں کی طرح بندے کی ہوش تو غائب ہوں گے نا لی ہو یار یہ کیا کتا وَوْ وَوْ کی جگہ آپ سے باتیں کرنے لگ جائے کہ یار بھائی جی ٹھیک ہوں تو بندہ ایک دم چونکی جائے گا وہ بیل جو صرف آہاں آہاں کرتا ہے وہ بولنا شروع کر دیا پا جائے میں اس لیے پیدا نہیں ہوا آپ نے مجھے گدگ کی طرح لادنا شروع کر دیا ہے وَإِنَّمَا خُلِقَاتْ لِلْحَرْسِ میں تو کھیتی باڑی حل چنانے کے لیے پیدا کیا لیا ہوں بندہ کہنے نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی شان دیکھو یا بیل بھی باتیں کر رہا ہے فَقَالَ نَبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بیل بول رہا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر اس بات کی تصدیق کرتے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اس بیل نے اس بندے سے باتیں کی اور اللہ نے بیل کو کھیتی کے لیے پیدا کیا اس حدیثِ پاک کی اندرشانِ بلایت بھی بیان ہو گئی اور شانِ صحابہ بھی بیان ہو گئی شانِ صحابہ میں شانِ صدیق بھی ہو اور شانِ عمر بھی یار حضور اتنا کہہ دیتے کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں کہ اللہ نے اپنے ایسے بندے بھی پیدا کیے ہیں جن سے جانور بھی کلام کرتے ہیں اللہ نے بیل کو کھیتی کے لیے پیدا کیا ہے حضور اکیلے بھی بات کر سکتے تھے لیکن صدیق تیری شان پر قربان جائیں کملی والے کیا کیا ارشاد مرمان رہے ہیں عمر تیرے ایمان پر قربان جائیں جہاں پر کملی والے اپنے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں وہیں صدیق کے ایمان کی بھی گواہی دے رہے ہیں وہیں عمر کے ایمان کی بھی گواہی دے رہے ہیں حضور صدیق اکبر یہ کوئی معمولی بات ہے میرے کملی والے اکثر فرماتے ہیں میں اور ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر لو آج بھی سرکار سیدرہ صدیق اکبر اور سیدرہ عمر غلور زدنگی میں بھی یہی فرماتے رہے میں ابو بکر اور عمر میں ابو بکر اور عمر آج مظہار کے اندر بھی دیکھو حضور ابو بکر اور عمر کملی والے فرماتے ہیں کل محشر والے دن جب ہم اٹھیں گے ادھر ابو بکر اور ادھر عمر میرے ایک ہاتھ میں صدیق کا ہاتھ ہوگا ایک ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا اور کملی والے اس طرح جنت میں تشریف لے جا رہے ہیں یہاں سے پتا چلا قرآن ہو مسلم شریف ہو مسند امام احمد ہو ہر مقام پر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکی ذاتِ گرامی نے